اسلام علیکم گلانز ہوتے ہیں جن کو ہم سبیشیس گلانز کہتے ہیں وہ زیادہ تیل پروڈیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں جب تیل زیادہ پروڈیوز ہوگا تو اس کے اوپر فنگس لگنے کا یعنی کہ جس کو آپ ڈینڈرف بولتے ہیں خوشکی اور سکری بولتے ہیں اس کے لگنے کا چانس جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا اور کیونکہ پسینہ بھی آتا ہے اس موسم میں تو جو پسینہ ہے وہ بھی ساتھ ملکے پروموٹ کرتا ہے کسی بھی طرح کے فنگل انفیکشن کو پسینہ کی وجہ سے آپ کے سر میں خارش شروع ہو سکتی ہے اور پھر خارش کر کر کے لوگوں نے اپنے سر پر زخم بنائے ہوئے ہوتے ہیں یا انفیکشن ہو جاتا ہے اور دانے بن جاتے ہیں اور پھر ان کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیوں بن رہے ہیں اور اس کا کیا کرنا ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ ہمارے گھر میں جو عام استعمال کے برطن ہوتے ہیں وہ ہم روز پانی سے نہیں واش کرتے بلکہ دن میں کئی دفعہ برطن دھونے والے سابون سے واش کرتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر آپ ہی کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنے سر کو روز واش کر رہے ہیں تو آپ کے بال خراب ہو جائیں گے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اچھی اور بہت ہی کیا کہتے ہیں اچھی زمین جو ہوتی ہے اس کے اوپر بری گھاس یا بری فصل ہو نہیں ہوتی ہمیشہ فصل اسی زمین پہ اچھی ہوگی جو کہ زمین ہیلدی ہے یا اچھی ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا یا سبزہ جو ہے یا گھاس وہیں پہ زمین زیادہ اچھی ہوگی پھر آپ اس کے ساتھ خاد ملائیں گے اور ڈیفرنٹ چیزیں ملائیں گے یا جو بھی ہے بلکل اسی طرح سے جیسے آپ دن میں کئی دفعہ اپنے ہاتھ جو ہیں وہ سابون سے ہاتھ دھونے والے سابون سے دھوتے ہیں اور ان کو کچھ نہیں ہوتا اسی طرح سے شیمپو جو ہے وہ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ آپ کے سر کی جلد کو صاف کر سکے آپ اس کی جگہ سابون استعمال کریں آپ اس کی جگہ پانی استعمال کریں آپ اس کی جگہ کوئی تیل استعمال کر لیں آپ اس کی جگہ کوئی وینگر استعمال کر لیں لیکن جو شیمپوز ہوتے ہیں جو کس پیسیفک چیز ہے جو ان کو صاف کرنے کے لیے بنای گئی ہے وہ اس کا رپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی ہے اس کو خراب کر سکتی ہے بھر اس کو صاف نہیں کرے گی اور اس کی وجہ سے وہ خراب ہو جائیں گے آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ جن لوگوں کو پسینہ آتا ہے جیسے وہ کام پہ جاتے ہیں یا سارا دن جو ہے اس میں پسینہ آتا ہے تو اس کے بعد سر کی جلد کو شیمپو سے ضرور واش کریں ایک اور misconception شیمپو بالوں پر لگانا ہے اگر آپ کے بال اتنے لمبے ہیں 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 یا میرے جتنے ہیں آپ ہم سب لوگوں کو ایک جتنا ایک اماؤنٹ شیمپو کی چاہیے کیوں کیونکہ شیمپو بالوں میں نہیں لگاتے شیمپو آپ نے صرف اور صرف جو ہے وہ اپنے سر کی جلد پہ لگانا ہے شیمپو جو ہے وہ بالوں پہ نہیں لگتا بالوں پہ conditioner use کرتے ہیں نہیں کرنا تو آپ مت کریں یا کوئی اور moisturizing creamز آتی ہیں leave on conditionerز آتے ہیں serumز آتے ہیں وہ آپ use کرتے ہیں شیمپو جو ہے وہ بالوں پہ نہیں کیا جاتا شیمپو ہمیشہ سر کی جلد کے لیے بنایا گیا اور اس پہ کیا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کے اتنے لمبے بال ہیں تو وہ اتنا سارا شیمپو use کرے گا کسی کے میرے جتنے چھوٹے بال ہیں تو وہ اتنا سار شیمپو use کرے گا نہیں سر کا سائز تو ملتا جلتا ہوتا ہے بڑوں کا تو اس میں آپ کا جو شیمپو کی amount ہے وہ same ہی رہے گی I think so کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ آپ غلطی کہاں کریں ایک اور بڑی common غلطی ہے جی خوشکی سکری ہو رہی تھی اور یا سر میں خارش ہو رہی تھی تو ہم نے تیل لگانا شروع کر دیا جب آپ کے سر کی جلد پہلے ہی زیادہ تیل بنا رہی ہے تو آپ اس پہ اور تیل کیوں لگا رہے ہیں اگر آپ اس کے اوپر اور تیل لگائیں گے تو وہ کچھ اچھا نہیں کرنے والا شاید اس کو خراب بھی کرے گا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو صفائی رکھنے سے فائدہ ہوگا تیل لگانے سے فائدہ نہیں ہوگا پھر ہم آ جاتے ہیں کہ لوگوں سے جب میں پوچھتی ہوں کہ آپ کی روٹین کیا ہے تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم ہفتے میں دو دفعہ شیمپو کرتے ہیں ہفتے میں تین دفعہ شیمپو کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کیا آپ اپنا باتھروم جو ہے یا اپنا کچن یا آپ روز مرہ استعمال کے برطن یا اپنے ہاتھ یا موں جو ہے وہ آپ ہفتے میں تین دفعہ دھوتے کہ یہ خراب نہ ہو جائے اگر آپ کی سکن دیکھیں آپ موسم سردیوں کا بھی ہو یا آپ کی سکن جو ہے اس کو جتنی صفائی کی ضرورت ہے آپ اتنی صفائی دیں گے تو وہ اچھی رہے گی اس موسم میں تو جن لوگوں کو پسینہ آتا ہے سر میں ان کو چاہیے کہ وہ روز سر واش کریں پسینے کے بعد ضرور واش کرنا ہے جیسے جو لوگ موٹر بائک پہ جاتے ہیں کچن میں کام کرتے ہیں یا ان کا کوئی ایسا کام ہے یا ویسے ہی ان کو سر پہ پسینہ زیادہ آتا ہے تو اس کے بعد سر کو ضرور دھویں گے اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ فیلڈ ورک کرتے ہیں وہ ہوتے ہی باہر ہیں یا ہیلمٹ پہنتے ہیں موٹر بائک چلاتے ہیں ان کو سر کو دھونا بہت ضروری ہے کیونکہ پسینہ آ گیا تو آپ چھوڑ نہیں سکتے آپ دھویں گے جم جاتے ہیں وہ بھی یہی کریں گے آپ چھوڑیں گے تو آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ آپ کے بال گرنا شروع ہو جائیں گے آپ کی سکن کے اوپر خارش رہنا شروع ہو جائیں گے دانے بننا شروع ہو جائیں گے اور خوش کی سکری زیادہ ہو جائیں گے پھر ہم آ جاتے ہیں کہ بہت دفعہ میں پوچھتی ہوں تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ میں اپنے بال ایسے کر کے دھوتی ہوں مطلب سر کو نیچے کر کے بال اُلٹے کر کے شیمپو لگاتی ہوں کیوں آپ کے بالوں کی ڈائریکشن اللہ میہ نے یہ بنائی ہے ہمارے بالوں کی ڈائریکشن یہ بنائی ہے اس رخ پہ بال جا رہا ہے تو آپ اس کو واش بھی اسی رخ پہ کریں گے سر کو اُلٹا کر کے بالوں کو اُلٹا کر کے نہیں کریں گے وہ کیونکہ گیلا ہوگا اور آپ شیمپو کر رہے ہیں تو آپ اس کو توڑ لیں گے آپ اسے خراب کر دیں گے وہ نہیں کرنا ہم نے وہ چیز آپ کو دھیان رکھنا چاہئے اگر یہ سب کچھ جو میں نے آپ کو ٹپس بتائے ہیں یہ کرنے کے باوجود آپ کے سر میں ڈینڈرف رہتی ہے خوشکی سکری رہتی ہے خارش رہتی ہے بال گرتے رہتے ہیں یا بال ٹوٹتے رہتے ہیں تو آپ نے ہمارے پاس آنا ہے ہمارے پاس کیا ہے ڈینڈرف اور خوشکی سکری کا علاج علیدہ ہوتا ہے اگر آپ کے سر میں کوئی انفیکشن چل رہا ہے یا صرف خالی ڈرماتائٹس یا خارش ہے اس کے لیے ڈیفرنٹ علاج ہوتا ہے وہ سب کچھ کلینک پہ اویلیبل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے بال گرتے اور ٹوٹتے ہیں تو پھر وہ ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے یہ سب کچھ پہلے چیک کر کے آپ کے سکیلپ کو چیک کر کے اس کے بعد دیکھا جاتا ہے ڈیاغنوز کیا جاتا ہے اور پھر پروپلی ٹریٹ کیا جاتا ہے ڈیفرنٹ طرح کے انفیوزنز ہوتے ہیں جو کہ ہم سر کی جلد کے اوپر دیتے ہیں جس سے آپ کی ڈینڈرف چاہتی ہے اور وہ ہیلڈی سکن کو پروموٹ کرتا ہے ہیر لائٹ بہت اچھی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ جیسے سرم انفیوزنز ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں ڈینڈرف کو ختم کرنے کے لیے اور ہیلڈی سکن کو پروموٹ کرنے کے لیے پھر ہم آ جاتے ہیں کہ بال گرنا اور ٹوٹنا بال گرتے اور ٹوٹتے دو وجہ سے ہیں وہ انٹرنل بھی ہو سکتی ہے ایکسٹرنل بھی ایکسٹرنل تو آپ کی باڈی میں کوئی ایسے ہارمونز ہیں جیسے تھائیرویڈ ہارمون کرانا بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ کے بال گرتے ٹوٹتے ہیں تاکہ ہمیں یہ سمجھ آ سکے کہ انٹرنل ایشو کیا ہے اور اس کو ڈیل کرنے کے لیے پھر ہم آپ کو پروپر میڈیکیشن دے سکیں اگر پھر بھی بال گرتے ٹوٹتے رہتے ہیں ہم نے آپ کو اپلائی کرنے والی دوائیاں بھی دے دیں کھانے والی بھی دے دیں دیتے ہیں آپ کے سر کی جلد میں تو بہت جلدی آپ کے بال جو ہیں وہ گرنا ٹوٹنا رک جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نئے بال بھی آنا شروع جاتے ہیں پھر پی بہت اچھی ہوتی ہے فور دی مینٹیننس وہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ طرح کی پروسیجرز ہیں جو کہ ہم گرنے اور ٹوٹنے والے بالوں کے لیے یا جن میں والیوم لاؤس ہو چکا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ میرے آدھے بال رہ گئے ہیں تو اس کے اندر ہم نے والیوم ریپلیسمنٹ کے لیے یہ والے پروسیجرز آپٹ کرنے ہوتے ہیں ہوتی ہے آپ کو بالوں کے حساب سے جو بھی آپ کی کوئریز ہیں یا جو بھی مسکنسپشنز ہیں وہ کافی بہتر ہو گئے ہوں گے اور آپ اچھے طریقے سے اپنے سر کی جلد کی حفاظت کریں گے تاکہ آپ اچھے خوبصورت اور اس کے علاوہ ہیلڈی بال رکھ سکیں جو بھی شکریہ موسیقا موسیقا موسیقا